اگر تم زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو یا اگر زندگی میں کسی خرابی کو تشخیص کرنا چاہتے ہو ڈائیگنوز کرنا چاہتے ہو کہ مسئلہ آ کہاں سے رہے وہ ظاہر کا نہیں ہے آپ کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اس کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے آپ کے دل کے ساتھ نہیں ہے جب بھی آپ کبھی کا بار کسی محفل میں جب کھانا بہت زیادہ اچھا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ پیٹ تو بھر گیا ہے لیکن دل نہیں بھرا کیونکہ بھوک اور پیاس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور دل اور نفس اور اندر باطن کا تعلق اس سے نہیں ہے آپ کی زبان کو کوئی ٹیسٹ اچھا لگتا ہے کسی کا مزہ اچھا لگتا ہے وہ آپ کی زبان کا مزہ ہے صرف بہت ساری چیزیں آپ صرف آنکھوں کے لئے کرتے ہیں اس میں دل کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت ساری چیزیں آپ صرف کانوں کو خوش کرنے کے لئے سنتے ہیں اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک آپ کی زندگی کا پرسپیکٹف ایک آپ کی زندگی کا زاویہ وہ آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے اور اس کے لئے انسان میند کرتا ہے روٹی کے لئے بنگل بس کرتا ہے کہ میرا ظاہر ٹھیک ہو جائے اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے کہ میرا ظاہر ٹھیک ہو جائے گھر، گاڑی، بنگلہ اور یہ جتنے گیجٹس ہیں آپ لوگ کے پاس یہ سارے آپ کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں جو باطن ہے وہ کچھ اور ہے اس کی زندگی کچھ اور ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف ہمارے ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو یا اگر زندگی میں کسی خرابی کو تشخیص کرنا چاہتے ہو ڈائیگنوز کرنا چاہتے ہو کہ مسئلہ آ کہاں سے رہے وہ ظاہر کا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ظاہر کی زندگی ہے جس سے ہم سکون جوڑتے ہیں اور اس کے لیے روز محنت کرتے ہیں ایک ہمارا باطن ہے ہمارا دل ہے جس کو سکون چاہیے اور اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا یا نہیں کرنا وہ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ظاہر کے لیے کھانا ہے ظاہر کے لیے پینا ہے ظاہر کے لیے آرام ہے ظاہر کے لیے نیند ہے اُس ظاہر کے لیے شہرت ہے اُس ظاہر کے لیے آسائشیں ہیں آرام ہے باطن کو کیا دیا ہے آپ بھولیں گے جی باطن کو چاہیے کیا ہے ہم کیا دیں باطن کو دل کی پیاس کیا ہے دل چاہتا کیا ہے کسی نے کہا جی دل مانگے مور اس کو زیادہ زیادہ کھلاو تو دل خوش ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الضہکی و کثرت العقلی زیادہ کھانا اور زیادہ ہسنا یہ دل کو مردہ کر دے گا اور ہمیں کہا جی زندہ دلانے لہور زیادہ ڈھولڈا مکہ کرو گے خوشیاں مناؤ گے میلے لگاؤ گے بنگرے ڈالو گے تو دل زندہ ہو گا موسیقی سے دل زندہ ہو جائے گا اور زیادہ کھلاو گے جو چاہتا ہے اس کی اس کو دو گے تو دل خوش ہو جائے گا ہم نے یہ سکون دیا دل کو سوالا موسیقی موسیقی